بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم نادر مخترم اسوامقدس شما رحمتلا.com کی پلیٹ فارم سے ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہے ہماری آج کی پرسنیلٹی ایک بار پھر ہم نے ان کو دعوت دیا اپنے پروگرام میں میں نے پہلے بھی کہا کہ وہ کسی بھی تعروف کے مختاج نہیں ہیں آج بھی میں یہی بات کہوں گی کہ وہ کسی بھی تعروف کے مختاج نہیں ہیں اس دن ہم نے ان سے جو پروگرام کیا وہ ان کی پرسنیلٹی پہ تھا لیکن آج جو ہم ان کے ساتھ بات کریں گے وہ ڈیفرنٹ لاوز پہ ہوگی ڈیفرنٹ ایشیوز پہ ہوگی ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک بار پھر سے میاں زفر اقبال کلا نوری ایڈوکیٹ سپریم پورٹ آف پاکستان سر تھائنگیو سو مچ ونس اگین کہ آپ ہمارے دوبارہ سے کہنے پر ہماری انویٹیشن پر آپ یہاں تشریف لائے سر بہت شکریہ سر ناظرین مخترم آپ جانتے ہیں کہ کلا نوری صاحب جو ہیں وہ ایک ورسٹائل لاوئر ہیں ورائیٹیز میں وہ جو ہیں اپنی پریکٹس کرتے ہیں لاو کے دیفرنٹ ایڈیاز میں پریکٹس کرتے ہیں ایون ہر ایڈیاز میں پریکٹس کرتے ہیں وہ آج جو ہماری دسکشن سے ہوگی وہ بہت امپورٹنٹ دسکشن ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جو لاو کی فیلڈ ہے اس میں اگر دیوانی مقدمات ہیں تو چالیس پچاس سال سے پہلے حل نہیں ہوتے پاکستان کی سسٹم میں بہت بہت لمبا عرصہ چلتے ہیں اس طرح سے جو کرمنل سائٹ کے ایسے کیسیز ہیں وہ بہت ٹائم لے جاتے ہیں اور ایسے ٹیکسیز کے قوانین ہیں جسے مطلب بے شمار ایسے قوانین جو بہت ٹائم لیتے ہیں لیکن یہاں ہماری دسکشن ہوگی وہ ہوگی آج ایک نئے قانون پر جس میں ایڈی آر اور میڈییشن کا اس حوالے سے ہمارے باتشیت ہوگی کیونکہ بیسک جو ایڈی آر اور میڈییشن کیا ہے مطلب اس کے جو بینیفٹس ہیں وہ کیا ہیں اور کوئی اس کے نقصان پاکستان سسٹم کو متاثر تو نہیں کریں گے ان سب جو سوالات ہیں ان پر ہم ان سے بحث کریں گے ان سے بات کریں گے ان کے جواب بات لیں گے چلتے ہیں ہم موف کرتے ہیں کلانوری صاحب کی طرف ان سے باتشیت کرتے ہیں جی سر میں نے پہلے کہا کہ ہمارے پروگرام میں تشریف لانے کے لیے بہت شکریہ سر سیوال، کریمینل، فیملی، ٹیکس، کارپوریٹ یہ ہر انسان جانتا ہے ہر وکیل جانتا ہے وکیل نہیں پاکستان کا ہر بندہ جانتا ہے اس بارے میں تو سر یہ جو میڈییشن ہے ایڈی آر ہے سر یہ ایک نیا کونسپٹ ہے ہمارے لیے پاکستانی جو بہت سارے میں سمجھتی ہو ایٹی فائی پرسنٹ وکلا ہیں جن کے لیے نیا کونسپٹ ہوگا تو سر یہ بیسک ایڈی آر اور میڈییشن ہے کیا بسم اللہ رمان رہی جو بات میں آپ کو بتانے چاہ رہا ہوں پہلے کونسپٹ سمجھنے کی کوشش کرنے چاہیے ایڈی آر ایڈی آر جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ ایک ایڈی آر سسٹم ہے کومن سسٹم سے ہٹ کے ڈسپیوٹ کو ریزالو کرنے کا اسے ایڈی آر کہتے ہیں ایڈی آر کسی نہ کسی فارم میں دنیا میں جب سے یہ دنیا بنی ہے جھگڑا ہوتا ہے اس کو حل کرنے کا کوئی طریقہ بھی ہوتا ہے کسی نہ کسی فارم میں رہے مثلا ہمارے اپنے فارم میں یہ ایلین کونسپٹ نہیں ہے کٹ پریا پنچائت یہ جرگہ یہ ہمارے ایتھوز میں ہے رہا ہے ضرور سسٹم اگر ہم اسلامیک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو قرآن پاک میں لکھا ہے اگر جھگڑا ہو جائے دو فریق ایم میں تو دونوں طرف سے ایک ایک فریق ڈال لو یہ قرآن پاک کی آیت ہے اللہ کا کلام ہے جو کہتا ہے اور اس کو ریزالو کرنے کی کوشش کریں مگر امریکنز کو یہ بلکل اس کا کریڈٹ دینا چاہیے کہ جدید فارم میں یہ جو ایڈی آر ہے اس کو انہوں نے جو انسٹیوشنلائز کیا ہے اس کا کریڈٹ ان کو ہی جاتا ہے انہوں نے کیا یہ کہ بہت پرانی بات نہیں ہے آج سے کوئی پینتیس چھتیس سال پہلے امریکہ میں کچھ اٹرنیز اور ججز اکٹھے ہوئے انہوں نے سوچا کہ مقدمات تو بہت لمبار سا لے جاتے ہیں کیوں نہ کوئی ایسا طریقہ بنایا جائے کہ پارٹیز جو ہیں آپس میں بیٹھ کے باتشیت کریں اب ان کو جو باتشیت کروانے والا اسے فیسیلیٹیٹر کہتے ہیں وہ فیصلہ نہیں کرتا وہ ایک سہولت کنندہ ہے جو لوگوں کل یہ مومن بنتا ہے کہ وہ اپنے آپس میں بات کر لیں دنیا میں ہر جھگڑے کا انجام سلائی ہے ہوتا ہی ہے کہ جھگڑے لوگ بڑھایا جاتے ہیں مثلا میرے سسٹم میں یہ دیکھ لیجی ہے لوگ کہتے ہیں قانونی مشورے مفت دیے جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی ایک پارٹی کو لوگ ایسا بھی ایڈوائز کر دیتے ہیں بلکہ لائر بھی یہ کہہ دیتے ہیں کہ تم جیتو جیتو ان کو اصل پکچر اگر سامنے آ جائے اور ان کو بیٹھنے کا موقع ملے تو شاید وہ اس سے کم پہ اور ان چیزوں پہ جو ڈوائبل ہیں راضی ہو جائے تو یہ ایک پلیٹ فارم فرام کیا جاتے ہیں اور ان میں سے سب سے پاپلر موڈ جو ہے وہ میڈییشن ہے اب ہمارا جو سسٹم میں جسے ہم ڈیل کر رہے ہیں جو ہم نے بریٹیشر سے انہیرٹ کیا کومن لو سسٹم اس کو ایڈویرسوریل سسٹم آف پریکٹس کہتے ہیں کہ ایک پارٹی ایک چیز کہتی ہے دوسری اس سے انکار کرتی ہے جی ساکر کریں اچھا اب دعویٰ آتا ہے جواب دعویٰ آتا ہے ایشوز فرام ہوتے ہیں ایویڈنس ریکارڈ ہوتی ہے فیصلہ آتا ہے فیصلے کے خلاف اپیل اپیل در اپیل تین تین چار چار نسلیں لوگ رو رہے ہیں اب میڈییشن میں میں آپ کو ایک آسان طریقے سے آج میڈییشن جو ہے نوہ سمجھا جاتا ہوں فرض کیجئے کہ آپ ایک موبائل فون کے منفیکشرر ہیں اور آپ کوریا میں آپ نے اس کے سول ڈسٹیبیوشن رائٹس جو ہیں وہ کسی کو پاکستان کے لیے دے دیئے کانٹریکٹ یہ ہے کہ ایک مہینے میں جتنے موبائل فون بک جائیں گے آپ ان کے پیسے واپس دے دیں گے اور جو نہیں بھی بکے پھر بھی دے دیں گے لیکن ایک مہینے کا بریدنگ پیریڈ ہے یہ آپ کا ایرنجمنٹ ہے ایک پوائنٹ آف ٹائم ایسا آتا ہے کہ وہ جو آپ کا ایجنٹ پاکستان کے لیے سول ڈسٹیبیوشن رائٹس والا ہے اس نے آپ کے دس کروڑ روپے دینے ہیں اور وہ نہیں دے رہا اب آپ پاکستانی سسٹم میں آئیے ایک دعویٰ کریں گے وکیل کریں گے کوٹ فی لگائیں گے اور اس کے بعد تمہیل ہوگی وہ انکار کرے گا اشتہار اخبار ہوگا وہ بھی ایک وکیل کرے گا ایشوز فریم ہو جائیں گے کوٹ کے اندر فرض کریں دس سال کے بعد آپ جیت جاتی ہیں اور آپ کو وہ دس کروڑ روپے مل جاتے ہیں تو مجھے بتائیے دس کروڑ کی ویلیو کہہ رہا گی پھر ابھی اس کی اپیل ہے ہائی کوٹ تک سپریم کوٹ تک ہو سکتا ہے پندرہ سولہ سال اور لگ جائے اور اگر وہ پیسے اتنے ملے تو ان کے ویلیو نہیں ہو اور ہو سکتا ہے کہ وہ دوسری پارٹی روئن ہو جائے اور وہ آپ کو پیسے نہ دے سکے زیادہ سے زیادہ جیل بجوا دیں آپ کو کیا ملا آپ خوش نہیں ہے دوسری پارٹی بھی خوش نہیں ہے کیونکہ ان کے بھی عدالت کی دیواریں بھی پیسے مانگتی ہیں ان کا بھی پیسہ خرچ ہو چکا ہے کچھ نہیں ملا اب آپ اس کی بجائے میرے پاس آتے ہیں میں ایک میڈیٹر ہوں میں لاہور چیمبر آف کامرس کے لیٹس سے میڈیٹیشن سنٹر میں بیٹھا ہوں ایکریڈیٹر میڈیٹر ہوں ٹرین میڈیٹر ہوں آپ کا کیس میرے پاس آ گیا میں آپ سے الیتگی میں بیٹھ کے بات سنتا ہوں آپ مجھے انوائسز دکھائیں گی کہیں گے دیکھیں جی یہ دس کروڑ پہ انہوں نے میرے دینے ہیں یہ انوائسز ہیں سمپل میں نے آپ کی بات سن لی میں دوسرے کمرے میں گیا اور ان صاحب سے جا کے پوچھا جی آپ پیسے کیوں نہیں دے رہے وہ تسلیم کریں گے کہ ہاں ہم نے پیسے دینے ہیں لیکن میں کسی فیصلہ نہیں کروارا لوگ پر ہمیں جھوٹ نہیں بولتے وہ کہے گا جی میں نے پیسے دینے ہیں لیکن میرا کوئی بزنس لاؤسز ہو گئے ہیں اگر میرے ساتھ کوئی قسطیں کر لیں تو سہولت ہو جائے گی میں انہی سے پوچھوں گا کہ یہ قسطیں کیسے کر لیں تو وہ کہیں جی ایسا کریں کہ کرنٹ ریلیشنشپ ایسے ہی رکھیں ایک مہینے کا جو بریدنگ پیریڈ ہے وہ چلتا رہے اور جو سابقہ ہے اس کو آپ قسطیں کر لیں وہ قسطیں وہ کہتے ہیں ہم دیتے رہیں گے دس لاکھ روپے مہینہ اچھا اب میں ان کو آپ کے سامنے لے آتا ہوں آپ ہم نے سامنے بات کرتے ہیں آپ کہیں گے دس لاکھ روپے میرے تو پیسے ٹوٹ گئے خیر کرتے کرتے کہیں جا کے سیٹلمنٹ ہو جاتا ہے وہ کہتے ہیں جی پچاس لاکھ سابقہ دیتے رہوں اور آئندہ کا بزنس ریلیشنشپ قائم رکھیں آپ نے یہ جو فیصلہ کیا میں نے کوئی فیصلہ نہیں کیا میں صرف آپ کو پاس لاکھیں سہولت دے رہا ہوں میری یہ سکل ہے وہ آپ نے جو فیصلہ وہ لکھ دیا یہ عدالت میں گیا عدالت کے ذریعے ڈگری ہو گئی اس فورس ہوئی ڈگری ہے تو اب آپ بھی خوش وہ بھی خوش win win situation for both of you نہ اس کی اپیل ہے نہ کوئی خرچہ ہوا تو یہ وہ نظام ہے جو لوگوں کے فائدے میں ہیں امریکہ میں آج کی تاریخ میں صرف پانچ پرسنٹ کیسز عدالت میں جاتے ہیں پچانوے پرسنٹ آؤٹ آف دی کورٹ سیٹل ہوتے ہیں جیپین کے اندر کوئیٹی پرسنٹ انگلینڈ نے خود ولف ریفارم کے بعد انیس سو نوے میں نظام چینج کر دیا کوئی ستر پرسنٹ انڈیا میں بنگلہ دیش میں سری لنکا میں ملیزیا میں ہر جگہ پہ تو یہ وہ نظام ہے جس کو الٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولیشن کہتے ہیں اور یہ پاکستان میں بھی اب پوری عبت آپ سے آگیا ہے کسی زمانے میں یہ ای ڈی آر پاکستان کے اندر اس طرح انسٹیوشنلائز نہیں تھا یہ بات ہے سن انیس سو اٹھانوے کی پاکستان سے کچھ لوگ امریکہ بلائے گئے ٹور کرنے کے لئے کہ ہمارا نظام دیکھیں وہاں سے بڑے ٹاپ کلاس ایٹرنیز اور ججز آئے تھے کتیس کے لگ بگ انہوں نے پورا پاکستان پھرا انڈ آف ڈیر ٹور انہوں نے کچھ لوگوں کو کہا کہ آپ ہمارا یہ الٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولیشن سسٹم دیکھیں تو باقی سب ججز تھے وہ کلا میں سے مجھے یہ عزاز اصل ہوا کہ میں گیا جب ہم وہاں گئے ہم نے یہ سسٹم دیکھا تو ہم واپس آئے تو میاں پہ چار چیف جسٹس کے ساتھ میں نے بڑا کلوزلی کام کیا یہاں پہ جج صاحب تھے پہلے اجاز نصار صاحب پھر شیخ ریاض صاحب میاں اللہ نواز صاحب اور راشد عزیز صاحب مجھ سے ایک سوال انہوں نے پوچھا کہ ہمارے سسٹم میں تو قانون میں کسی جگہ پہ یہ ایڈی آر یا میڈیشن نہیں ہے کیا کوئی ایسی صورت ہے کہ یہاں پہ ٹریننگ دے دیں اور امپارٹ کر دیں اور شروع کر دیں تو میں نے ان کو کہا جی فیملی کوٹس ایکٹ میں سیکشن ٹین اور سیکشن ٹویل پری ٹرائل ریکنسلیشن پوس ٹرائل ریکنسلیشن انیس سو چونسٹھ سے لے کے ہمیشہ سے کتاب پہ آئے کسی نے سیریس نہیں لیا چلے اس طرح کے کیسز میں سیلیکٹ کر دیں ہم نے امریکہ سے کوئی میڈیٹرز بلائے کیرفلی کچھ ججز سیلیکٹ کیے ان کی ٹریننگ کی یہ کوئی باون گھنٹے کی ایک 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 ریڈیشن ہے جس کے اندر رول پلیز ہوتے ہیں اور ٹریننگ ہوتے ہیں ہم نے ٹریننگ کرنے کے بعد لاہور سے پراجیکٹ سٹارٹ کیا پہلے فیملی کیسز میں پھر ہم نے لینلوڈ ٹیننٹ ڈسپیوٹس لائے اورڈر تھرٹی سیون میں یہ جو نگوشیبل انسٹرمنٹ چیک خونڈی پر نوٹ کے کیسز لائے ہیوڈ سکسس یہاں سے ہم ملتان چلے گئے ملتان سے ہم اسلام آباد چلے گئے کوئی اسلام آباد اس وقت ہائی کورٹ نہیں بنا تھا وہ بھی لاہور آئی کورٹ کھنے رہتا یہ ایک سال چار ماہ پراجیکٹ چلا ہے کوئی اسی پرسنٹ مقدمے بغیر ٹرائل کے لوگوں کے ریزال ہوئے ہیں اور اب وہ سسٹم کو بریک لگ گئی ہے چیف جیست صاحب آیا ہے فلکشیر صاحب وہ فرینڈلی نہیں تھے ریفارم کے لیے انہوں نے کہا جی سب کچھ پرانے ہی رہنے دے انہوں نے سسٹم کو ختم کر دی پھر ہماری تحریک چل گئی تبارہ یہ آن ریلز نہیں آ سکا I did not give up ہم نے قانون میں بات سی ترمیم کرا دی سیکشن ایٹی نائن اے سیول پروسیجر کورٹ میں آ گیا یہ سمال کلیمز ٹریبونل ایکٹ ٹو تھاؤزن ٹو میں ای ڈی آر آ گیا وہ ہم نے اس کے اندر ڈلوایا then اس کے بعد آپ کے یہ جو ٹیکس لائز ہیں یہ اب اس وقت ایف بی آر میں میڈیشن ہو رہی ہے ان لائز میں یہ میڈیشن کا گنجائش موجود ہے ہم نے کیسی ڈی آر کراچی کنسنسل ڈسپیوٹ ریزولوشن سینٹر بنایا وہاں پہ ججز کی ٹرننگ کی کراچی میں لاہور میں میڈیشن سینٹر یہاں پہ بنا دیا ہے چیمبر میں اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں میڈییٹر ہونے کے لیے اقتن یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ لائر ہوں بعض کیسز میں ایک نون لائر بہتر میڈییٹر ہو سکتا ہے فرص کرے کہ ایک ڈسپیوٹ جو ہے وہ انجینرنگ سیلیڈیٹر ہے ایک انجینر اچھا ہو سکتا ہے فنانشل ایکسپرٹ اچھا ہو سکتا ہے تو لاہور چیمبر میں اس وقت جو ٹوٹل میڈییٹرز فورٹی نائن ہیں ان میں سے صرف اٹھاراں لائرز ہیں باقی دوسرے ہیں یہ سکل ہے سکھنے پڑتی ہے جیسے وکیل بننے ہیں ڈاکٹر بننے ہیں اسی طرح میڈییٹر کی بھی ٹریننگ ہے دنیا بھر میں یہ ورڈ بینک اور آئی ایف سی کے ذریعے سے ہم نے ٹریننگ یہاں پہ شروع کی میں امریکہ میں بھی ماسٹر ٹرینر ہوں میڈییٹر ہوں ایک اگلینڈ میں بھی ہمیں ہیں ایک ادارہ ہے سیڈر اس کے ساتھ ملکے آئی ایف سی اور ورڈ بینک نے یہاں پہ پہلے ایکریڈیٹڈ میڈییٹرز بنائے پھر ان میں سے کچھ لوگوں کو سیلیکٹ کیا ان کو ماسٹر ٹرینر بنایا پھر ٹرینر دی ٹرینر ٹریننگ دی ٹرینرز پروگرام کیا پھر ہم نے اس کو انڈیجنائز کر کے کورس ڈیزائن کیا کہ پاکستانی لوگوں کو کیسے سکھانا ہے تو یہ جب کام شروع ہوا تو یہاں پہ آگے منصور علی شاہ صاحب اب وہ بھی ایکریڈیٹڈ میڈیٹر ہیں تو انہوں نے مجھے کنسلٹنٹ ایڈوائزر او نے ای ڈی آر لہور آئی کورٹ میں انوائٹ کیا اور کیس منجمنٹ پہ میں نے یہ کام کیا کہ ہم نے ون ہنڈرڈ انڈ سکسٹی نائن ججز کی ٹریننگ یہی جو باون گھنٹے والی ہے یہ کافی ٹف ٹریننگ ہے سیونٹی پرسنٹ صرف سکسیس ہے کیا مختلف بیجز میں کوئی ہمیں سات آٹھ مہینے لگے وہ ٹریننگ کی اور ہم نے میڈییشن سینٹرز لاہور سے شروع کیا تھا پہلے ایک بنایا تھا پھر تین اس کے بعد چھتیس ڈسٹرکس میں چھتیس سینٹرز بنا دیئے اب اس میں ہر طرح کے کیسز فیملی کیسز اور اس میں خاص طور پہ جو فیملیز کے اپس میں جگڑے پارٹیشن کے ہیں ایڈمنیسٹریشن کے وہ ڈالیں سپیسیفک ریلیف ایکٹ کے کیسز اس کے اندر ایون کرمینل کیسز فور ایٹی نائن ایف کے کیسز اور جو کمپاؤنڈبل افینسز ہیں وہ بھی ڈال لیں آپ بلیف کریں کہ یہ اتنا ہیوچ سکسس پروجیکٹ جا رہا ہے کہ اس میں سکسس رشو is more than 85% اور آپ کا چالیس چالیس سال پرانا جھگڑا ڈوڑھ دو گھنٹے میں حال ہو جاتا ہے اور یہ بالکل مفت ہے ججز جو ہیں وہ موٹیویٹ کرتے ہیں پارٹیز ادھر جاتی ہیں اور لائر اس کا بڑا اسنشل پارٹ ہے وکیل جو ہے اس کی موجودگی میڈیشن میں فائدہ داتی ہے یہ سوال مجھ سے اکثر پوچھتے ہیں ساری یہ بڑا ایمپورنٹ کوسٹن ہے کہ اس سے وکلا کا نقصان تو نہیں ہوگا کہ جس طرح آپ نے بولا کہ اب اگر کوئی انجینئرنگ کا میٹر ہے تو وہاں پہ انجینئر آئے گا ٹھیک ہے اس طرح ڈیفرنٹ فیلڈ کے جگہ میٹر آ رہے ہیں تو ڈیفرنٹ فیلڈ کے جو لوگ ہیں جو اس میں ایکسپرٹ ہیں وہ آئیں گے ساری اس فیلڈ سے مطلب ای ڈی آر سے یا میڈیشن سے پھر جو لائرز ہیں ان کو کوئی نقصان تو نہیں ہے جی میں آپ کو ایک بات بتا ہوں یہ دنیا میں جہاں جہاں پہ بھی ای ڈی آر شروع ہوئی ہے سب سے پہلے مخالفت وہ کلہ سے ہی آتی ہے جی بلکہ بکوز لائرز تینک you are going to put me out of business this is what the thing لیکن بعد میں سب سے بڑے سپورٹر بھی لائر ہوتے ہیں اس کی میں آپ کو ایک لائیو ایگزامپل دیتا ہوں دیکھیں آپ کے چمبر میں ایک کیس ہے اور آپ کی اس کو کوئی فی ملی ہے آپ کو اور وہ مقدمہ اگر چل گیا سال دس سال چل گیا آپ کو پانچ روپے پیش ہی نہیں پڑے گی ہماری اپ فرنٹ فی ملتی ہے ہم کنٹیجنٹ بیسیس میں فی لیتے ہی نہیں تو ہمیں لمبا چلنے کا کیا فائدہ ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے چمبر سے یہ مقدمہ ختم ہو اگر وہ through mediation resolve ہو جاتا ہے تو مجھے تو فی مل چکی ہے یہ نقصان کوئی نہیں secondly جتنی mediation اس کے اندر lawyer اس کا essential part ہے اس lawyers کی presence ادھر فائدہ دیتی ہے نقصان نہیں ہوتا اس لئے lawyer is part of it thirdly میں lawyers کو کہتا ہوں let the lawyer become a mediator then being a mere pleader آپ یہ نئی skill کیوں نہیں سکھتے دنیا بھر میں جو successful mediation ہیں ان کی ریشو یہ ہے کہ majority of mediation i would say more than 70% successful mediation are lawyers judges اچھے mediation نہیں ہوتے وہ صرف judicial mediation ہم اس لئے کرا رہے ہیں کہ مفت ہے اور وہ judge بعد میں trial نہیں کرتا اس لئے کامیاب ہے بنیادی طور پر judge جو ہے he is trained to render judgment اور mediation آخری آدمی جس نے فیصلہ کرنا اس لئے وکیل بہت اچھا mediation ہوتا ہے تو یہ سیکھنے کی ضرورت ہے یہ courses اب پاکستان بار کاؤنسل کے approved list پہ ہیں آپ کو optional courses میں یہ course ہے آپ کیوں نہیں رکھتے law school میں اور بعد میں by way of continual legal education جیسے judges کی ہم نے training دیئے ایسے courses بار کاؤنسل کو کروانے چاہیے اور وکیل trained ہو تو یہ ہمارے لئے فائدہ ہے اور thirdly بات یہ ہے کہ آپ اور میں وکیل جو ہیں وہ بعد میں انسان پہ لیں تو آپ believe کریں کہ ہر وہ رات جب میں ایک جھگڑا ختم کروا کے میڈیٹ کروا کے جاتا ہوں مجھے نیند بڑی عالی پڑتی ہے تو اگر میں لوگوں کی تکلیف دے کے اور ان کے جھگڑے بڑھا کے پیسے کمارا ہوں تو پیسہ تو نصیب کا ہے مجھ سے خوبصورت اور مجھ سے ذہین لوگ تو دھکے کھا رہے ہیں یہ نہیں ہے کہ میں بہت لائک ہوں یہ تو پیسے کی تقسیم تو اللہ کی طرف سے ہے تو آپ پیسہ کیا ایسے کام سے کمانا چاہتے ہیں نہیں اگر سسٹم ریزال ہوگا دوسرا ہر کیس میڈیشن کے لیے اچھا کینڈیڈیٹ نہیں ہے کرے گا تو وقلہ کے لیے بھی حلال کی روزی بہتر بنے گی سسٹم کے اوپر لوگوں کا اعتماد ہوگا اس لیے ای ڈی آر ضروری ہے اور انسان ایک جیسے ہیں اگر ایک چیز انڈیا میں کامیاب ہے ہمارے جیسے لوگ ہیں منگلہ دیش میں کامیاب ہے تو پاکستان میں کیسے رکے گی یہ بھی کامیاب ہوگی اور اس کے ڈیفرنٹ موڈلز ہیں دیکھیں اگر آپ کا بل زیادہ آج ہے تو یہ کوئی عدالت میں ڈسپیوٹ ریزالف کرنے والا ہے اس کی بجائے اگر الیکٹرک انسپیکٹر جو ہے بیٹھ کے تو لوگوں کا ڈسپیوٹ ریزالف کرا دے تو کیوں عدالت میں جانا ضروری ہے ہر جھگڑے کے لیے اگر آپ وہ والے سسٹم بھی انٹرڈوس کراتے ہیں تو بلکل ٹھیک ہے یہ جو پریزنٹ سسٹم ہے نا یہ دنیا میں سب جگہ انگریزوں نے دیا تھا اب ان کے ملک میں اگر چینج آگئی ہے اور ان کے لیے وہ ٹھیک نہیں ہے تو انہوں نے تبدیلی کر لی تو میں جائیں جہاں پہ جھگڑا ہو گیا مثلا ٹیکس سیشن کے ڈسپیوٹ سے اسیسی نے پیسے دینے اور ڈپارٹمنٹ میں لینے اب یہ کیا طریقہ کہ آپ اس کو ٹیکس کا جھگڑا آپ ہتھکڑی لگا دیں اس کی بجائے اگر آپ ریزولوشن کریں تھرڈ پارٹی کے ذریعے میں تو اس جھگڑے کو نہیں لگ جانا ہاں عدالت میں باقی سیریس ڈسپیوٹ لگ جانے جو میڈیشن سے حل نہیں ہو سکتے مثلا میڈیشن میں کیونکہ پریسیڈنٹ نہیں آتا چیز رپورٹ نہیں ہوتی تو آپ لٹیگیٹ کرنا چاہتے وہ مقدم عدالتوں چلیں گے اور سوایت ساتھ میں آپ کو ایک بات بتاؤ اب ریسنٹ لی ہم نے سیول پروسیجر کوڈ کیا جو آرڈر اور رولز ہیں اس کے اندر ایک میجر میجر تبدیلی کی ہے میں ہائی کوٹ کی رولز کمیٹی کا میمبر تھا اور اب امین الدین صاحب کی انڈر جو کمیٹی ہے کہ چیتا ہے کہ یہ ہائی کوٹ خود کر سکتا رولز کمیٹی نے کی پورے کے پورے ججز نے ان کو پاس کیا اور نوٹیفیکیشن گورنمنٹ کا ہو گیا جو کہ ہم تین دسٹکس میں تجرباتی طور پر قصور مظفرگاڑ اور جیلم میں انٹرڈوس کرا رہے ہیں اور واقعی جگہ ہو گیا اس میں ہوگا جج جو ہے اس کو ہم نے مینجر بنا دیا ہمارا سسٹم ابھی یہ ہے کہ اگر پارٹیز میں سے ایک چاہے مقدمہ نہیں چلنا تو وہ نہیں چلنے دے گا اب جج ہر کام کروائے گا مثلا اگر لکھا ہے آرڈر ایٹ رول ون ریڈ وز کین کے تیس دن میں جواب دان آوان ہے تو تیس دن کا مطلب تیس دن ہے اکتیس دن بھی نہیں یہ کیا ہے آخری موقع یہ چینج ہو گیا اب ہر نا کام کرنے کے ساتھ کوئی کسٹیں بھی ہم نے ڈال دی ہے کہ یہ وقت پہ ہوگا اچھا وہ ہونے کے بعد جج کے پاس ایشوز کی موجودگی میں ایشوز فریم کریں جو ریلی میڈیشن کے لیے جائیے اور تیس دن میں اگر فیصلہ ہو گیا تو کوٹ میں رول آف دی کوٹ بن جائے گا اگر نہیں ہوا تو مقدمہ چلے گا لیکن وہ پارٹیز کو پوچھ کے ان کی ڈائرین دیکھنے کے بعد ایک ڈیٹ دیں گے روز مقدمہ چلے گا جب تک وہ کنکلوڈ نہ ہو اور کنکلوڈ ہونے کے بعد چودھویں دن کی وہ ڈیٹ ڈالے گا اس دن اس نے ججمنٹ دینی ہے اور آپ کے ہاتھ میں ججمنٹ آئے گی چودھویں سے پندرہ دن بھی نہیں ہوگا اپیل جو ہے اس عدالت نے نیچے سے ریکارڈ خود منگانا ہے اور مجودہ چیف جسس پاکستان ساکیب نصار صاحب ان کو جتنا قانون آتا ہے ہم سب ججز کو ملک بھی نہیں آتا میں ان کے ساتھ کام کر رہا ہوں ان کی ریفارم کا حصہ ہوں جو بڑی ریفارم کی یہ جو ریفارم ہے یہ ہو گئی ہے پورے پنجاب میں آگی باقی صبح بس کو فالو کریں گے آپ کو میں بتایا اس سے پہلے منصور علی شاہ صاحب کی مدد سے آلرڈی ہم نے میڈییشن کا سسٹم لے آیا ہے اب جو ضرورت ہے یہ میں میسج دینا چاہ رہا ہوں آپ کی بار کے نمائندوں کو بار کانسل کو بار اسوسیشن کو کہ پلیز وکلا کو بھی آپ اپ ڈیٹ کریں ان کو بھی یہ ٹریننگ دیں کیونکہ یہ بات بناسب نہیں ہوگی کہ ججز کی ٹریننگ ہو رہی ہے وہ واقعی نہیں ہوں گے اور وہ کرنے سکیں گے یہ کانسل کو کرنے کا کام ہے اور ایک بات آپ اپنے دل میں بٹھا لیں مجھے بھی بٹھانی ہے کہ کوئی پرفیکٹ نہیں ہر ایک کو سیکھ نا ہے ہمیں پڑھنے کی ہر وقت ضرورت ہوتی ہے اور نئے نئے ڈسیپلنز جو ہیں اس کے بارے میں ہم نہیں جانا ہمارا کانون ریڈنڈنٹ ہو گیا پھر سسٹم پروسیکشن کا پرانا ہو گیا ججن کا پرانا ہو گیا ہمیں سمجھ نہیں آسکتی آج ایک بٹن دبا کے ایک سمارٹ اس قسم کے لوگ ہیں کہ یہاں سے پیسہ سویٹزر لینڈ شفٹ کر دیتے ہیں آپ کیسے پروو کریں گے یہ جو جی ایٹی بغیرہ میں کام ہوئے یہ ملک سے باہر ہوا ہے ہمارے ملک کے اندر اتنی کپسٹی نہیں ہے ہمارا ڈی ای نی سٹیٹ آف ڈی آرٹ چیز ہے دنیا میں دو ٹوینز کے لابہ کسی سے نہیں ملتا اور اگر یہ نہیں سیکھیں گے آپ کو کیسے پتہ لگے گا میں نے تو یارکشائر پولیس کے ساتھ تمام وہ لویرز جو یہ نئی چیزیں سیکھیں گے ان کے لئے تو آپشن ہے کہ وہ سروائیو کریں گے ورنہ دنیا گلوبل میں جو لوگ یا نہیں آئیں گے جیسے عربیٹریشن ہے یہ دیکھیں یہ پاکستان میں فیلڈ فنومن ہے دو وجہ سے فیل ہے ایک تو یہ کہ ہمارا قانون جو ہے وہ بڑا ڈیفیکٹیو ہے کہ آپ نے ایوارڈ دیا ایوارڈ دے پھر اس کو رول آف دی کوٹ بنانے کے لئے کوٹ میں جائیں ایک نیا راؤ رویو آئی کوٹ کر لیں تاکہ بہتر الٹرنیٹ ہو اب دیکھئے میں ایک مثال دیتا ہوں کوئی بندہ ایک ٹرکی سے آتا پاکستان وہ آکے کہتا جی پاور پلان لگا دو آپ کہتے ہیں جی اٹھارہ مہینے میں لگا دو آپ جگہ کر دیں گے وہ آکے پہلا کام تو اس کو یہی پڑ جائے گا کہ جیسے آپ اس کو جگہ کر دیں گے ایک سٹے لگ جائے گا سویل جائج سے جا کے کوئی پارٹی لے لے گی اس کے 18 مہینے کہاں سے پورے ہونے آپ کو پرانا لینڈ اکوزیشن ایکٹ چینج کرنے ریہی بلیٹیشن کونسیپٹ لیں جس کی جگہ ایکوائر کر رہے ہیں اس کے مارکیٹ ریٹ پر پیسے بھی دیں اور اس کو ریہی بھی کریں تو وہ خوش ہو جائے گا اس کی گوڈ ویل کے بھی وہاں پہ ہے تو ان کو یہ پتہ لگے گا جھگڑا ہو ریزال ہو گیا پھر آپ کو آور آل سسٹم کے اندر بتانا پڑے گا کہ ہم پاکستان میں ایسا فورم آپ develop کرنے جا رہے ہیں کہ ہم اپنی آر بیٹریشن کرنے کے لیے کیوں ویانہ جاتے ہیں کیوں دبائی جاتے ہیں کیوں سویڈزر لینڈ جاتے ہیں ہم وہاں سے میڈیٹر یہاں لائیں گے یہاں پہ ہم ایک آر بیٹریشن سینٹر بنانے جا رہے ہیں اور ہم ایک کرنے جس طرح میڈیشن کی کرنے ہم یہاں پہ شروع کر رہے ہیں کہ لوگوں کی آر بیٹریشن میں بھی اکریڈیشن ہوگی اس کے لیے اگلے ماں بھی ہمیں باہر سے کچھ ٹرینڈ آر بیٹریٹرز کو لا رہا ہوں اور یہاں پہ ٹریننگ ہوگی وہ بھی اس طرح کی ٹریننگ ضروری ہے ہمیں ایک پول آر بیٹریٹرز بنانے ہیں سپیشلی ینگ لئرز کا بنانے اور جو پریکٹس کر رہے ہیں ان کو بھی سکھانے سسٹم ہے اس میں امپروومنٹ کی ضرور ہوتا ہے اب پرائی منسٹر صاحب نئے آئے ہیں انہوں نے چیف جسس پاکستان کو کہا کہ میں آپ کے پاس آ رہا ہوں کہ یہاں پہ سسٹم بہت لمبا ہے جلدی چیزیں ریزال ہونی انشاءاللہ چیف جسس صاحب ان کو ریسپونڈ کریں کہ نواز شریف اور عمران خان اپنے جھگڑے جو ہیں وہ لے کے لانڈری کرانے کے لیے لے کے آتے ہیں کوٹوں میں تو کیوں لاتے ہیں ان کا اصل کام تو لیجسلیشن کرنا ہم نے ستر قوانین پاکستان law and justice commission کے اوپر ان کو revamp کر کے کہ یہ یہ چینجز لیں ان کو دیا ہوئے وہ لیجسلیشن ہی نہیں کرتے وہ اپنا کام کریں لیجسلیٹ کریں اور ہمارے ادارے کو جو فنڈنگ ضروری ہے وہ بھی دیں تاکہ ہم کچھ ججز کی تعداد بھی بڑھائیں اور میرٹ سسٹم ادھر ہم بھی لائیں تو یہ سسٹم انشاءاللہ دیلیور کرے گا پھر اس میں اس طرح کی ایڈی جیسی انویشن ہے تو چیزیں بہتر ہونے والی ہیں میں لوگوں کو ہوت دینا چاہتا ہوں میرا خیال ہے کہ اب لائیرز کے لیے زیادہ ہوت ہوگی کیونکہ سسٹم جو ہے جب ڈیلیور کرے گا تو لوگ آپ کے پاس آئیں گے جو سسٹم ڈیلیور نہیں کرتا لوگ عدالت سے بار سیٹل کرتے لڑائیاں ہوتی ہیں جھگڑے جیسے اب آج آپ یہ پروگرام کر رہے ہیں بڑا یوزفل ہے لوگوں کو ہم لوگوں نے سنی نہیں یہ باتیں ہمیں یہاں پہ کرنی ہے یہ باتیں ہمیں مختلف فورمز پہ کرنی اور سب سے زیادہ عوام کو باخبر کرنا ہے اب تو یہ لوگ جو ہیں وہ تنگ ہیں ان کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ نظام جو ہے عام لٹیکنٹ کے لئے اگر اس لٹیکنٹ کو فائدہ نہیں پہنچ رہا ایسا نظام کسی کام کا نہیں ہے اور یہ بغیر خوف تردید کے یہ بات کہتا ہوں ہم غلط کہہ رہے ہوں گے کہ جی سسٹم بڑا شاندار اور ڈیلیور کر رہا مجھے تو یہ لگتا ہے اتنی میں ابھی نیا نیا وکیل بنا تھا تو ایک دوست تھے میرے آسف جان وہ جسٹس آسف جان بنے تو میں ہائی کوٹ کا وکیل نہیں تھا آپ کو پتہ یہاں پہ لہر کوٹ کا لسنس ملتا پھر سپریم کوٹ کا تو مجھے ہائی کوٹ لے گئے کہتے ایک کیس کراتے کیس کرنے تو انہوں نے کہ ملت اس روی انہوں نے کہ ایڈمیٹ 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 باہر آکے تو اپنے کلینٹ کو کہتے ہیں نکالو پانچ سو روی انہوں نے عملے کو دے دی تو مجھے کہتے ہیں یار زفر وہ رات کو لکس کے شریف کیا کہتی میں نے کہ سر کیا کہتی آخر لوگ ہمارا چہرہ ہی تو دیکھتے ہیں تو تمام لوگ برابر نہیں عدالت میں چہرے دیکھ کے بھی انصاف ہوتا ہے اب بڑا لوئر انگیج کرنے کے لئے موٹا پاس چاہیے تو ایکل گراؤنڈ تو نہیں ہے نا جی تو یہ سسٹم بھی ایکل نہیں ہے یہ تو آپ کو مان ورنہ فی تو ایک جائز ہوتی ہے اور ایک عام وکیلہ وہ ماری گیا اس کو بلکل آپ کچھ بھی شیئر کرنے کے لئے تیار ہی نہیں ہے میں ایک ایک امینڈمنٹ ریجسٹریشن ایکٹ میں سیکھ کی ہوئی ہے گورنمنٹ اللہ کرے پاس کر دے میں کہا پاکستان میں کوئی وکیل اور وسیقہ نویز کر رہے ہیں اگر لائر کرے گا تو جائز روزگار نہیں ملتا وہاں پہ تو خانسی مار نہیں پوچھتے جب ایک سپرٹ ہمیں تو یہ ایک طریقہ ہے جس سے آپ اپنی کمیونیٹی کو بہتر پوزیٹیولی روزگار دے سکتے ہیں یہ کام ہو نہیں رہا ایک لائر اگر بڑی فی لیتا تو اس میں چھوٹا سا پورشن بھی یونگ لائر کو دینے کے لئے تیار ہی نہیں تو ہمیں اپنی پروسپریٹی اور اپنا علم یانگ سٹرز کے ساتھ شیئر کرنا ہے اور یہ کرنا چاہیے اور جو یانگ سٹرز ہیں ان کو میں یہ موٹیویٹڈ ججز جو میرے ساتھ مل کے سسٹم کے اوپر ایک بات کر رہے ہیں اور ایک بات چیف جیسس پاکستان یہ جو ہمین ریٹس کے کیس کر رہے ہیں آپ کسی وقت تشریف لائیے میں آپ کو ویلکم کروں گا میں ان کے ساتھ کام کرتا ہوں ہفتہ یا اتوار کو اید کو بھی کام کرتے ہیں عام لوگ اپنے مسائل لے کے آتے ہیں چیف جیس صاحب ایک کام کرتے ہیں کہ ہر میک میں کو کہتے ہیں اپنا کام کرو اور وہ کام جب کر رہے ہیں تو کرنے سے ایٹی فائی پرسنٹ لوگوں کو وہاں پہ ابھی تک ریلیف مل چکہ مظلوموں کو جو اس نظام سے نہیں ملتا کاش اس طرح کی موٹیویشن دوسرے لوگوں کے اندر ہو اور ابھی انہوں نے کئی ڈسپیوٹ ریزالف کی ہیں یہ مثلا یہ حمزہ کا ڈسپیوٹ جو شاہد کے ساتھ ہے ایڈی آر کی ہے چیف جسی صاحب نے آپ نے بابرہ شریف جا کے اب جج صاحب جو ہیں کئی جگوں پہ میں ان کے ساتھ جاتا ہوں ہسپیٹل بغیرہ میں تو جا کے لوگوں کے سچ مچ جا کے مسائل دیکھ سارے قوانین ان کے اندرہ بھی کوئی لچک لانی پڑے گی اور سب سے آخری مسئلہ لوگوں کا وہ یہ ہے اور پہلا مسئلہ بھی یہ کہ ان کو انصاف ملنا چاہیے اگر انصاف ان کو بڑھ کے درخت کے نیچے بیٹھا ہوا ایک سمجھدار آدمی جو کسی مدرسہ نہیں گیا اکل کا معاشرہ نہیں رہ سکتا اور نائنصافی کا معاشرہ مسئلہ ظلم کا معاشرہ ہوتا ہے آپ اور میں آئیے زور لگائیں اس ظلم کے نظام کو ہم نے چینج کرنے جب یہ چینج ہوگا تو یہ نکی نکی ہے خیر ہے جب ہم جائیں تو کوئی ایسا کام کر جائیں کہ خلق ہمارا یہ معاشرہ ہے ہمارے معاشرے میں جرگا سسٹم وڈیرا سسٹم زاد برادری سسٹم سر یہ بہت زیادہ ہے تو سر کیا یہ لوگ وہاں بیٹھے جو امیر لوگ ہیں کیا وہ اس چیز کو سمجھیں گے کیا یہ ہمارے لئے بہتر ہے شریکہ برادری سسٹم دھکیل دیتے ہیں عدالتوں میں چلتے رہتے ہیں سال بر سال کیسز چلتے رہتے ہیں وہ لوگ خوش ہوتے ہیں جو پیسہ ہے پراپرٹی ہے وہ لوگ خوش ہوتے ہیں غریبوں کو نقصان پہنچا کر سر کیا وہ لوگ اس چیز کو سمجھیں گے کہ اگر مسالحہ کی کونسل بنتی ہے اس طرح سے ہمارے نظام بنتا ہے اس طرح ہمارے فیصلے ہوتے ہیں تو سر ان کو سمجھانا بھی تو بہت ضروری ہے ان کو تو آویر کرنا بہت ضروری ہے آپ درست فرمارے ہیں لیکن میرا ایک بات کے اوپر ایک پوزیٹیوٹی ہے دماغ کے اندر بیسے تو میں بہت کیا اس کو کہتے ہیں پیسیمسٹک ہو چکا تھا میرا یہ خیال ہے ٹاپ سے چیزیں شروع ہوتی ہیں اگر آپ مثال بن گئے ہیں تو بہت زیادہ لوگوں کی ضرورت نہیں ہے سو دو سو لوگ بھی جو ٹاپ پہ بیٹھے ہوئے وہ یہ کہیں کہ ہم نے نائنصافی نہیں کرنی ہم یہ سسٹم لارہے ہیں تو بینیفیشری ایک بندہ جو نائنصافی کرنے والا اس سے لمبا کرنے میں فائدہ ہے نا تو اگر نظام ہی ایسا ہے کہ اس کو لمبا کرنے نہیں دیتا تو وہ کتنی دور بھاگ لے گا اگر آپ کا پولیس کا نظام ریفارم ہو جائے اور اگر آپ کے بات سنی جانے لگ پڑے اور آپ کے ساتھ آسانی پیدا ہو جائے تو یہ جو بڑے بڑے پرانے بینیفیشری اوف سٹیٹس کو ہوتے نا ان کو بھاگنا پڑتا ہے وہ زیادہ دے رہ نہیں سکتے سچ جو ہے اس کے اندر طاقت بڑی ہے اور انقلاب جو کہیں نہ کہیں سے شروع ہوتا ہوتا ہے اور دنیا میں اسی طرح سے ہوا ہے ہم نے دیکھا کہ ایک ایک شخص نے دنیا بدل دی میں نے تو یہ دیکھا کہ ضروری نہیں جمہوری پسند آدمی ہو یہاں پہ بہتر برس سے انفارچنٹلی کوئی اے ون قسم کا نہ ڈکٹیٹر آیا نہ ہمارے پاس پولیٹیشن اچھا ہے موسٹلی ایسے تھے ہاف آٹیڈ ایفرڈ کرنے والے دو نمبر سچ جو ہے اس میں وزن تو بڑھا نا جی آپ کو پتا ہے آپ اور ہم تنگ تو بہت ہے خوش تو کوئی نہیں ہے خوش کہاں ہیں خوش تو اس نظام سے بالکل بھی نہیں ہے ہم ہر روز جب گھر سے نکلتے ہیں میں تو صبح اٹھ کے اللہ تعالیٰ سے کہتا ہوں اللہ تعالیٰ شکر ہے تم نے مجھے ایک نئی زندگی دی پھر میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ تم نے مجھے مسلمان گھر میں پیدا کر دیا اگر کافروں کے گھر کر دیتا تو کیا کرتا تیسرا میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ تیرا شکر تم نے مجھے ازاد ملک میں پیدا کر دیا جن کے پاس ملک نہیں ہے کیا بنتا اور چوتھی بات کہتا ہوں اللہ تیرا شکر ہے اگر تم نے مجھے ازاد ملک اور پاکستان میں پیدا کیا ساتھ وکیل بنا دیا اگر میں وکیل نہ ہوتا تو لوگ میرے ساتھ ہر جگہ زیادتی کرتے کم از کم تو آپ اور میں لیڈر ہیں وکیل ہر گلی محلے میں لیڈر وہ پیدا ہی لیڈر ہوتا ہے تو لیٹس سٹینڈ اپ اور لیڈ دو پیپل کہ ان کو بتائیں کہ یہ نظام کو ہم نے چینج کرنا ہے اور چینج ہو جائے گا سب اس کے لیے سب سے امپورنٹ جس طرح سے آپ کام کر رہے ہیں آپ کے ایک نام ہے اس میں ایڈی آر میں اور میڈیشن پاکستان میڈی سا چیفرس آف پاکستان جو ہمارے ہیں وہ بہت جہاں ریفارمز کر رہے ہیں اور ماشاءاللہ وہ آگے بھی کرتے رہے ہیں کسی طرح طریقے سے اس کے علاوہ ہمارے سسٹم جسہ جیڈیشن ہمارا سسٹم ہے ہمارے لائرز کمیونٹی ہے سر بیسیکلی ان کو بھی تو اویرنیس ہونی چاہیے اس چیز کی ہمیں سیمینارز ملکت کرنے چاہیے آپ لوگوں کو ٹریننگ سکلز کے لیے ہمیں ٹریننگ سنٹر جو ہیں آپ لوگوں کو لگ لگ سیٹیز میں بنانا چاہیے پورے پاکستان میں سیٹیز کو بنانا چاہیے تب ہی یہ کام ہو سکے گا سر اور اس پر سٹرانگ ایمپلیمنٹیشن ہونی چاہیے آپ بلکل درست فرما رہے ہیں میرا خیال ہے یہ کام شروع کہاں سے ہوگا لاؤ سکول سے شروع ہوگا جی سر اگزیکٹی لاؤ سکول سے شروع نمبر ٹو آپ کے بار کے اندر continue legal education لانے پڑے گی وہ بھی بہت ضروری ہے اس میں ان سب لوگ کا رول ہے آپ میں بلکل درست فرما رہی ہیں کہ یہ سب کو ملکے joint effort کرنے پڑے گی کسی ایک segment کو آپ اگر improve کر دیں گے اور دوسرے کو نہیں کریں گے تو overall improvements نہیں ہوتی بلکل سر thank you so much سر آپ نے آج ایک نئے قانون پہ جو ہے اور اس کو ہمیں بڑے چتیکی سے آپ نے اس کو elaborate کیا ہے خدا کرے کہ یہ اس پہ جو implementation strongly ہو اور لوگ اس کو سمجھیں لوگ اس کو جانیں صرف لوگ نہیں ہمارے جو basically جو ہمارے lawyers ہیں lawyers community وہ اس کو سمجھیں سر thank you so much آپ کا بہت شکریہ again آپ کو ہم نے دعوت دی اور آپ یہاں تشریف لائے بہت بہت سار آپ کا شکریہ thank you so much سر thank you جیس ڈازی نے مخترم ہمارا آج کا program تھا ADR کیا ہے ADR کے جو مقاصد ہیں وہ کیا اس کے فوائد کیا ہیں اگر یہ پاکستان کے judicial system پر یہاں پر ہمارے جو قانون ہے ہمارا اس پر یہ اگر ہو جائے implementation اس کی ہو جائے تو اس سے کیا benefits مل سکتے ہیں عام عوام کو لونکہ عوام بہت تنگ ہوتی ہے جب ان کو بہت زیادہ لمبا چڑا دھکے کھانے پڑتے ہیں عدالتوں میں ان کے لئے بڑا problem ہوتا ہے یہ اگر اس طرح کوئی نظام پاکستان میں ہے تو وہ بہت بہتر ہوگا جی ناظرین مخترم یہ ہمارا آج کا پروگرام تھا ہمارے سے موجود تھے میاں زفر اکبال کلانوری ایڈوکٹ سپریم کور آف پاکستان ان کی باتیں آپ نے سنی ان کا ایک بریفلی اس پہ بہت بریف اس چیز کو کیا ہے انشاءاللہ نیکس پروگرام میں کسی اور پرسنیلٹی کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا رحمتلار ڈاٹ کوم کو ہمارے جو فیس بک پیج ہے اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور اگر آپ نے ہمارے تمام پروگرام جسا سے ہمارے لائرز جنہا تشریف رہا رہے ہیں ہمارے پروگرام اس کو آپ نے دیکھنا ہے اگر آپ کسی صورت وجہ سے نہیں دیکھ پائے تو ہمارا ایک میڈیا چینل ہے میڈیا ہمارا پیج ہے رحمتلار ڈاٹ کوم کی ویب سائٹ پر اس کو آپ جیسے ہی میڈیا کو اپن کریں گے تو آپ ہمارے تمام جو پروگرام ریکارڈڈ پروگرام وہ آپ سن سکتے ہیں وہاں سب دیکھ سکتے ہیں اپنے فیڈ بیک سے ہمیں اگر کر سکتے ہیں تانکیو سو مچ ناظرین مخترم انشاءاللہ پروگرام پھر حاضر ہوں گی تب تک کے لیے اللہ حافظ